بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اگر آپ اس وقت نظر دوڑائیں گے تو آپ کو اسلام آباد ایک جیل کا منظر پیش کرتا و نظر آئے گا اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی وجوہات نے بتا دیتا ہوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر توہین عدالت کا کیس عمران خان کا لگا ہوا ہے اور اس کیس سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو دوں گا لیکن پہلے میں اسلام آباد کی جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں خان صاحب کی پیشی سے پہلے خان صاحب کی پیشی دو بجے آج ہونی ہے اور اسی لیے آج سپیشل اپ ڈیٹس کے لیے ہم نے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے چونکہ معمول میں ہم اس وقت ویڈیو نہیں بناتے زیبا چودری خاتون جو ہیں ان کو دھمکیاں دینے کا یہ کیس ہے جس کے اوپر عمران خان کے اوپر توہین عدالت کا کیس لگایا گیا ہے اور خان صاحب اس سے پہلے دو سماتوں میں آئے تھے ایک کے اندر وہ آئے بیان جمع کروایا اور عدالت نے ان کو ایک اور موقع دیا اگلے پھر وہ آئے اور ان کے بیان کے اوپر عدالت نے کہا کہ یہ وہ مطمئن نہیں ہوئے دوسرے بیان کے اوپر بھی تو فرد جرم کی تاریخ آج 22 ستمبر رکھی گئی ہے تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں اچھا یہ وہی کیس ہے جس کے اندر عمران خان کے اوپر حکومت نے دہشتگردی کا مقدمہ بنایا تھا اور اسی عدالت نے انہی چیف جس صاحب نے اتر من اللہ صاحب نے خان صاحب کو دہشتگردی کی جو دفعات ہیں یا دہشتگردی کی چیزیں ہیں اس سے بری کر دیا تھا عمران خان پہ فرد جرم آئد ہونے سے پہلے آپ اندازہ کر لیں کہ اسلام آباد پولیس جو آج کل ویسے ہی بڑی متحرک ہے اور تحریک انصاف کے بارے میں ویڈیوز بھی جاری کرتی ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں دو ایس پی سمیت سات سو دس افسران اور اہلکار تائیونات کیے گئے ہیں اور یہ صبح آٹھ بجے سے ہی وہاں پہ تائیونات کر دیے گئے تھے تاکہ کوئی صبح بھی نہ آ جائے اور ہائی کورٹ کے اندر ایف سی اور رینجرز کے اہلکار تائیونات کیے جائیں گے اور پانچ سو شارٹ رینج اور پانچ سو لانگ رینج آنسو گیس شیل اور شیلنگ والی بکتر بن گاڑیاں بھی موجود ہوں گی حکومت تو آج کل بتا رہی ہے کہ وہ ڈرونز استعمال کرنا چاہتی ہے تو یہ ایک لیٹس ڈیولپمنٹ ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے پاس خاص قسم کے پاسسز ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ جاری کیے ہیں وہی صرف جا سکتے ہیں اب ذرا شیخ رشید کی زبان میں اسلامباد ایک جیل بن گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار بچانے کے لیے عوام پر ڈرون سے گولے ماریں گے ظاہری بات ہے وہ کسی بھی حد تک حکومت جائے گی اور حکومت کو اس وقت جو ہے وہ سمجھ آ نہیں رہی کریں کیا کیونکہ بند گلی میں تو وہ جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دنیا امداد بھی نہیں دے رہی اور وہ نسیم زارہ صاحب بڑا شاندار سا ایک فیصلہ اپنا رائے دی وہ کہتے ہیں جیسے اس ملک کو یہ حکومت چلا رہی ہے ایسے تو کھوکھا بھی نہیں چلایا جاتا آج مسلسل پندروے روز مسلسل پندروے روز ڈالر کی قیمت کے اندر اضافہ ہوا ہے لیکن حکومت آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے پیسے آئیں گے تو ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوئی نظر آئیں گی لیکن ایسا ہوتا وہ دکھائی نہیں دیا اور الیکشن کمیشن متحرک ہے الیکشن کمیشن اپنی طرف سے خان صاحب کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں ذرا عدالت والے معاملات سے پہلے یہ کچھ خبریں تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں زمنی انتخابات میں سرکاری وسائل کا استعمال وزیرعالہ خیبر پختون خان نے اپنے جواب جمع کرا دیا ہے اور عمران خان کو جی دوبارہ نوٹس جاری کر دیا ہے چار صدا والے چار صدا کے در خان صاحب خود کینیڈیٹ ہیں اگر کینیڈیٹ بھی اس ملک کے در اپنی کیمپین نہیں کر سکتا تو پھر کیمپین کر کیا سکتا ہے کون کر سکتا ہے اب میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں جو ایک بڑی خبر آئی ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ فواج چونکہ سب کی نظریں یہ ہیں کہ جناب نہیں وہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا عمران خان کو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا آج کچھ بھی ایسی پوسیبیلٹی نہیں ہے یہ ایک لمبی ریس ہے جو لمبی ریس چلے گی فواج چوری صاحب نے راتو گفتگو کی ہے اور اس گفتگو کے حوالے سے ان کی جو پوزیشن ہے وہ کلیر ہوتی ہے ان کے مطابق یہ بنیادی طور پر توہین جن کی ہوئی یعنی عدالت اور جس کے اوپر الزام ہوتا ہے کہ آپ نے توہین کی یعنی جس طرح خان صاحب کے اوپر ہے تو یہ ان کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے اور خان صاحب پچھلی بار بھی بولنا چاہتے تھے ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا عدالت ان کو بولنے کا موقع تو دے اور پھر اس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج عمران خان کو بات کرنے کی اجازت دی گئی تو وہ معافی مانگ سکتے ہیں اب ڈیپینڈ تو یہ کرتا ہے کہ کیا آپ ان کو یہ دینا چاہتے ہیں موقع یا نہیں دینا چاہتے ادھر پاکستان تحریک انصاف نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اور کام کیا ہے انہوں نے تاظرات پاکستان کی جو بغاوت کی دفعہ ہے ون ٹونٹی فور اے اس کو چیلنج کر دیا ہے اور شیری مزاری صاحبہ نے چیلنج کیا ہے بیریسٹر ابو ذر سلمان خان نیازی کے ذریعے اور اس کو غیر قانونی قرار دینے کی ون ٹونٹی فور اے کو غیر قانونی قرار دینے کی اسطدا کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ آزادیہ اظہار رائی کی جو حق ہے لوگوں کا اس کو سلب کرنے کے لئے اس کو استعمال کیا گیا ہے اور یہ دفعہ آئین پاکستان میں دے گیا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اب یہ تو ہو گیا معاملہ یہاں پہ کہ یہاں پہ خان صاحب آج یارکر کر سکتے ہیں اور وہ معافی کے طور پہ کوٹ کے سامنے رکھیں گے اور یوں صورتحال تھوڑی سی ان کے حق میں چلی جائیں گی ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ آج کی ہوئی ہے وہ ڈیولپمنٹ الیکشن کمیشن سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ سپریم کوٹ کے اندر کل ان کے استعمائی استعیفہ قبول کرنے سے متعلق خبریں تھی اور کل فیصل چوری صاحب پیش ہوئے تھے اور فیصل چوری صاحب جو ہیں وہ کل تھوڑے دیر سے آئے تو انہوں نے کہا جی سمات آج تک ملتبی کرنے آج بھی جسٹس عمر اطاب اندیال چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کیس کی سمات کی جس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کیا قومی اسمبلی کے اندر واپس آ رہی ہے اور وہاں پہ حیران کن طور پہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر پارلیمان میں ان کو واپس جانے کا مشورہ دیتے ہیں معاشی حالات دیکھیں تحریک انصاف کو اندازہ ہے کہ ایک سو تئیس نشستوں کے اوپر زمنی انتخابات کے اخراجات کیا ہوں گے جس کے بعد انہوں نے یہ محلہ وارش طیفوں کی جو منظوری کا معاملہ ہے اس کے اندر ایک بار پھر تحریک انصاف کو کیس تیار کرنے کا موقع دے دیا ہے اور کہا جی اس وقت کروڑوں لوگ سلاب سے متاثر ہیں اور لوگوں نے ارکان اسیملی کو پانچ سال کے لیے منتخب کیا اس لیے آپ پانچ سال کے لیے چلے جائیں اور وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں اور پھر فرمایا کہ جو سپیکر کا کام ہے اس کے اندر مداخلت تھوڑی سی مشکل کام ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے اندر خامی کیا ہے یا چف جس اطر من اللہ کا جو حکم ہے اس سے آپ سیٹسفائی کیوں نہیں ہیں کیا کمی رہ گئی ہے ان کے مطابق محرلہ وارستیفوں کے منظوری کی جو ایک قانونی حیثیت ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو آرٹیکل سکسٹی نائن متاثر ہو سکتا ہے جس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک ساتھ تحریک انصاف کے استیفوں کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ عدالت سپیکر کے کام کے اندر مداخلت کرتی ونظر نہیں آ رہی یہ ٹھیک بات ہے اور اس کے اوپر تحریک انصاف کا ردعمل بھی آ گیا فواز چوری صاحب نے ٹویٹ کر دیا ان کا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اندازہ ہے کہ ایک سو تیس زمینی انتخابات پر کتنے اخراجاتوں گے سپریم کورٹ کو اندازہ نہیں کہ ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں صرف کرنسی کے زمین میں پاکستان کو اب تک پانچ ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے انتخابات نہ ہونے کا نقصان انتخابات نہ کرنے سے کہیں بڑا ہے اب تحریک انصاف یہ بڑا سوال ویلڈ اٹھا رہی ہے یا تو پھر آپ مثال کے دور پر پانچ سال کے لیے کرتے ہیں تو آپ ارگان کے اوپر استعفی دینے کی بھی پابندی لگا دیں اگر یہی اسیمبلی وزیراعظم ڈیزورف کر دیتے اور الیکشن میں چلے جاتے تو بھی تخراجات ہونے تھے تو یہ جو چیز جاتو آئین اور قانون کو بدل دیں آپ نے بائی بک چلنا ہے دوسرے نمبر کے اوپر اگر کوئی پنچائٹ سے فیصلے کرنے ہیں کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار بلکل الگ ہوگا پھر لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ سپیکر کے کام میں مداخلت بلکل نہیں کر سکتے تو جو قاسم سوری صاحب نے استعفی منظور کیے تھے وہ منظور کیوں نہیں ہوئے وہ بھی تو سی اسیمبلی کے سپیکر تھے چلیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں تک بھی آپ ماننے کو تیار نہیں ہے اگر آپ نے آرٹیکر سکسی نائن کے تیز سپیکر کے کام کے اندر مداخلت نہیں کرنی تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے جو رولنگ اڑائی تھی اس وقت کے جو قاسم سوری صاحب تھے وہ بھی تو ایک سپیکر کو ان کو کسٹوڈین آف دی ہاؤس کے طور پر ایک چیز حاصل ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا تو یہ اوورال سینیریو ہے لیکن ایک بات الیکشن لٹکنے کے حوالے سے تحریک انصاف اب بھی تحریکے سے چل رہی ہے اور سولہ اکتوبر کو آپ جانتے ہیں قومی اسمبلی کے آٹھ ہلکوں کے اندر الیکشن ہونا ہے جس میں عمران خان صاحب کنیڈیٹ ہے آج انہوں نے ایک بار پھر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کیا انہوں نے کہا آپ اس کو موتل کریں اور آپ مجموعی طور پر ایک سو تئیس نشستوں کے اوپر ہمارے استعیفے قبول کریں اور اس کے بعد ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں یہ آٹھ ہلکوں والا کوئی ایشو نہیں ہے حالانکہ یہ وہی آٹھ ہلکیں جہاں پہ حکومت بھی بھاگ رہی ہے الیکشن کمیشن بھی بھاگ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ فیلال جب تک اپیل کے اوپر فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ ان ہلکوں کا جو الیکشن شیڈول ہے اس کو موتل کریں لوگ آپ کو یہ کہیں گے تحریکن صاحب الیکشن سے بھاگ گئے تحریکن صاحب کو الیکشن سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے بنیادی طور پر وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک سو تئیس استعیفے ایک ساتھ مکمل کریں اور سب کے اوپر الیکشن کروائیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ